موسیقی آئیے شیخ اقلاق صاحب کے حکموں سے فیروز بھائی کے حکموں سے ہمارے کنمینر مشاہرہ لادلے صاحب کے حکموں سے آج کی یہ عظیمشان شہری محفل اگلے سال کے لیے ملتوی ہونے کا اعلان کیا جاتا ہے مگر اگر مرہوم صاحب چاہیں گے کہ وہ مائک طلق آنے کی زہمت کریں تو میں چند ساتھ اور آپ کے دنمیان رکھنے کے لیے تیار ہوں دوستو میں چاہتا ہوں کہ پردور تعلیوں سے اعتقبال کیجئے اس سے پہلے کے سال بھر کے لیے میں شہری محفل کو ملتوی کریں اکرا اسکول ہائی سکول اکرا انگلیش بیڈیم سکول اکرا اردو عربی کی سکول کے لیے میں نیشنل ایجوکیشنل سوسائیٹی کا شکر و گزار ہوں آئیے مہترام زندہ بدست مردہ مرہوم مالے گاوی صاحب ہمارے دنگے پس تو بلکل نہیں مرہوم کی بڑی چاہت ہے پورے ہندوستان بھر میں میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم سب کو مشکور و ممدن فرمائیں میں ایک ہلو ہلو مائک یہ ادھر ہے ہلو آواز آرہی ہے آواز ادھر ہے آپ سامنے ہاں کرنٹو آئے بہت اچھا ہے جب جب پکڑ رہے ہیں تو اچھا لگ رہا ہے تو ایک کلام سنا دیتے ہیں اور میں بہت شکریہ دا ہم مالے گاووں سے جتنے شورہ آئیں کمیٹی کا عبداللہ بھائی کا اور اخلاق جو ہمارے بھائی ہیں ان کا بہت بہت شکریہ کہ ہمیں یاد کیے یہی اسکول سے ہمارا پہلا مشاہرہ ہوا تھا اور میں غالب صاحب کی آپ نے سنی ہوگی حضرت غالب کہتے ہیں کہ کوئی امید پر نہیں آتی کوئی امید پر نہیں آتی کوئی صورت نظر نہیں آتی موت کا ایک دین مہین ہے نیند کیوں رات بھر نہیں آتی کعبے کس مو سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی تو اس پہ میں نے جو پیروڑی لکھی ہے اس کا مطلع یوں ہوگا کہ کوئی دعوت ادھر نہیں آتی کوئی دعوت ادھر نہیں آتی کوئی مرگی نظر نہیں آتی کوئی دعوت ادھر نہیں آتی کوئی مرگی نظر نہیں آتی چھے برس ہو گئے شادی کو چھے برس ہو گئے شادی کو کوئی صورت نظر نہیں آتی چھے برس ہو گئے ہیں شادی کو کوئی صورت نظر نہیں آتی سب حکیموں کے خالیے ماجون سب حکیموں کے خالیے ماجون کوئی امید بڑھ نہیں آتی کوئی امید بڑھ نہیں آتی اور شیر تھا کہ موت کا ایک دن موئین ہے نیند کیوں رات بھر نہیں آتی تو میں نے اولہ مصرہ یوں لگایا ہے مشتاق بھائی سوہل بھائی موت کا ایک دن موئین ہے نیند کیوں رات بھر نہیں آتی تو میں نے یہ لگایا ہے کہ جن کی بیٹی جوان ہے ان کو جن کی بیٹی جوان ہے ان کو نیند کیوں رات بھر نہیں آتی جن کی بیٹی جوان ہے ان کو نیند کیوں رات بھر نہیں آتی کعبے کس مو سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی تو میں نے ایک نصرا اوپر لگایا ہے کہ ایک درجن تو ہو گئے لیکن شرم تم کو مگر نہیں آتی ایک درجن تو ہو گئے لیکن شرم ہو تم کو مگر نہیں آتی اور نائے کافیے میں کہ عرضیاں لاکھ دے دی نیتا کو عرضیاں لاکھ دے دی نیتا کو میرے گھر تک گٹر نہیں آتی میرے گھر تک گٹر نہیں آتی اور ہر گلی میں ولیمہ ہوتا ہے ہر گلی میں ولیمہ ہوتا ہے مجھ کو دعوت مگر نہیں آتی مجھ کو دعوت مگر نہیں آتی اور ایک آخری ایک سیر ایک مطلعہ ایک سیر آپ نے سنا ہوگا تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا زندگی دھوپ تم گھناس آیا میں نے اپنے کافیے رکھ کے کوشش کی ہے مگر اچھی رہتی ہے کوشش سامنے میرے جب کباب آیا سامنے میرے جب کباب آیا پھر میری بھوک پہ شباب آیا پھر میری بھوک پہ شباب آیا مال کچھ نہ کم آیا میہلت سے مال کچھ نہ کم آیا میہلت سے نیتا بنتے ہی بے حساب آیا نیتا بنتے ہی بے حساب آیا اور میں بہت انہیں دب کے رہتا تھا بیوی سے مگر جب پڑوسی نے اپنی بیوی کو مارا نیتا بنتے ہی بے حساب آیا مارا بے غم نے جب پڑوسی کو مارا بے غم کو جب پڑوسی نے میرے اندر بھی انقلاب آیا سامنے میں دے جب کباب آیا بھائی ہم لوگ تحریک سے ہی اٹھتے ہیں خود بخود نہیں اٹھنے والے کچھ دیکھتے ہیں تو عمل ہوتا ہے پھر میری بھوک پہ شباب آیا بہت بہت شکریہ دوستوں آپ کا بھی آپ کی محبتوں کا بھی کیونکہ بیچ میں آپ لوگوں نے زبرزستی مجھے ڈلوا دیا پھر کبھی ملیں گے پھر اس کمیٹی کا دو مہنے بعد ملیں گے تم تو ایک دم تھانے ہی لیے دو مہنے بعد اور بڑا اچھا لگا شوانہ جو ہماری بہن ہے بڑا اچھا پڑی وہ وطن واپس آ جاؤ تو میں نے ارادہ کر لیے جمیل بھائی ہم لوگ بومبے جانے والے تھے اب ڈائریک گھر جائیں گے کیونکہ یہ اچھا کام کرتی ہے سوہل بھائی بھی آئے اور بولے کہ سب لکھ دیا کاغذ پہ تو میں وہیں بیٹا سوچ رہا تھا پوری کتاب بن گئی ہوگی ان کی تو کتاب بن گئی ہوگی تو انشاءاللہ وہ بھی جلدی مجموعہ نکالیں پھر ملاقات ہوگی بہت شکریہ محبتوں کا اللہ حافظ ہم شکریہ کرتے ہیں انسی کے ساتھ ساتھ فلاح ملت اور اکرہ انگلیش میڈیو میں سکول کا شیخ اکلاک صاحب ان کے رفقہ اکار کرمیدن مشاہرہ لارلے صاحب کے شکریہ کے ساتھ اور تمام دوست اعباد کی دعاوں کے ساتھ آتھ کے مشاہرے کے ایک اگلے سال تک ملتوی ہونے کا اعلان کیا جاتا ہے شکریہ دو لوگوں نے ڈونیشن دیا ہے ہماری سکول کو اور شورہ اکرام پوسیسی طرح پر مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے ہمارا تاؤن کیا ہے دل کے گرہائیوں سے مبارک بات بہت بہت تیسان مند ہے